بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں وائف یا ہسمنٹ سے ویڈو یا ویڈور بیوی اگر شیرر بنتی ہے کہ خاون فوت ہو گیا ہے تو بطور بیوہ اگر بچے موجود ہیں تو ایک بٹا آٹھ اور اگر بچے یا بچوں کے بچے موجود نہیں ہیں تو پھر ایک بٹا چار بیوی کا حصہ ہوگا اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کو ایک بٹا آٹھ ایک بٹا آٹھ ان میں تقسیم ہوگا وہ اس طرح ہوگا کہ اگر دو بیویاں ہیں تو آٹھ جمع آٹھ ایک بٹا سولہ ہو جائے گا کہ جائداد کا ملک کا ایک بٹا سولہ ایک بیوی کو مل جائے گا ایک بٹا سولہ دوسری بیوی کو مل جائے گا اسی طرح تین بیویاں ہیں تو آٹھ اور ایڈ کر دیں ایک بٹا چوبیس ایک کو مل جائے گا ایک بٹا چوبیس ایک دوسری کو مل جائے گا ایک بٹا چوبیس تیسری کو مل جائے گا اسی طرح اگر چار بیوئیں ہیں تو اس میں آٹھ ہور ایڈ کر دیں ایک بٹا بتیس ایک کو ایک بٹا بتیس دوسری کو ایک بٹا بتیس تیسری کو ایک بٹا بتیس چوتھی کو لیکن اگر سرفس پہ اس کی چار سے زائد بیوئیں آ جاتی ہیں تو پھر یہ عدالت اس کا فیصلہ کرے گی کہ کون سی لیجٹی میٹ چار وائفز ہیں اس کی ایک بٹا بتیس سے کم حصہ کسی کو نہیں ملے گا اگر چار میکسیمم بیوئیں ہیں امید کرتا ہوں کہ خاند اور بیوئی کا شیئر میں نے آپ کو بتا دیا اسی طرح میں ون بائی ون نیکسٹ لیکچرز میں بتاؤں گا بیٹا بیٹی باپ ماں دادہ دادی اسی طرح ون بائی ون بتا جائے گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں سانی رہے امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو سمجھا دیا